کیونکہ آپ سب لوگ حفظ و حمان کے ساتھ ہوں گے خوش باش ہوں گے ہم لوگ لائیو ہیں یہاں پر اور میرے ساتھ دعا زہرہ ہیں بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ دعا کے ساتھ لائیو سیشن کریں سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ جی ہم نہیں مانتے بھئی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے آپ کے اس انٹرویو کو جس میں آپ نے جو کچھ کہا وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو کوئی ڈران دھمکا کی کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے اسی لئے میں لائیو آئی ہوں تو دعا آج اب ہمارے ساتھ ہیں اور سامنے میں فون کیو پر جو ہے نا کومنٹس ریڈ کرتی جاتی ہوں اور آپ سے آنسر بھی لیتی جاؤں گی تو سب سے پہلا کوئیسٹن جو میں آپ سے پوچھوں گی اس وقت تمام لوگ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ کہ لوگ ایک آئی ڈی سے اس وقت سوال آیا ہے اور آپ لوگ بھی جو سوال پوچھنے چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں پوچھتے جائیں میں آپ لوگوں کے سامنے جواب دوں گی ایک کومنٹ آیا ہے جس میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا اور زہیر کی کوئی نایرہ ماہم سے بچائے یعنی کیا کہنا چاہو جو نایرہ ماہم کوئی گینگ کی ممبر تھوڑی ہے جن سے ہمیں بچائے تھے وہ تو ایک شریف ہیں اور سچ کو سامنے لارہی ہیں لیکن بات یہ ہے نا کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں کچھ یوٹیوبرز نے کچھ فیک یوٹیوبرز نے آپ کے بارے میں یہ نیرٹیو بنا دیا ہے کہ خدا نہ خاصتہ آپ جو ہو شاید خدا نہ خاصتہ آپ کو کوئی مار کے دھمکا کے کوئی بہنسو والے انجیکشن لگوا کے آپ سے کوئی اس طرح کے بیانات دلوا رہا ہے اسی لئے تو لائی وہ آپ تو سامنے آپ نے یہ کیمرے میں دیکھنا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا صاف پتہ چلے کیونکہ لوگ آپ کی باڈی لینگویج بھی دیکھتے ہیں تو اب کیا کہوگی اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جناب آپ کوئی انجیکشن لگوا کے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے پہلی بات تو میں ان تمام یوٹیبرز کو یہ کہنا چاہوں گی ماریا علی بشا شکیل اور مہرین سبتین کو ہی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ساری جھوٹی باتیں کرنا بند کر دے مجھے آپ کی ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پتہ آپ کو کتنی مجھ سے ہمدردی ہے مجھے سارا پتہ ہے میں سارا جانتی ہوں آپ میرے ہزبنٹ کی رسپیکٹ کریں ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں جو یہ گینگ ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں بند کر دیں اور آپ کے بارے میں تو وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو خدا نہ خاصتہ آپ کے گھروں پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بھاگ رہے ہو اور آپ لوگ جو ہیں وہ میڈیکل کے لیے نہیں جا رہے ہو پتہ نہیں کیا کیا اٹھ پٹنگ باتیں ہیں اچھا میں اگلا کومنٹ ریڈ کر دوں اگلا کومنٹ ہے جی کہ کسی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو بھی ایسی بیٹی دے جیسی کہ آپ تو مجھے اپنی طرح سے بدعا دی اور اللہ کر کے وہ بھی بھاگیا اور پھر آپ کو پتہ چلے کیا کہو گیا ایسے لوگوں کو میں ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی جیسا بھی ہے اس کو کم سے کم بدعا تو نہ دیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا تو مطلب وہ ایسے کون سے حالات تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر سے زاری بتا شوق سے تو کوئی نہیں بھاگتا ہے ایسے کیا حالات تھے کہ آپ کو اپنے گھر سے جانا پڑا میری مجبوری تھی وہ گھر سے مجھے جانا پڑا میرے جو ماما بابا ہیں انہوں نے مجھے مجبور کیا میری شادی وہ زبردستی میرے کزن سے خیرانا چاہتی جس میں میں راضی نہیں تھی تو مجھے یہ سٹیپ اٹھانا پڑا جبکہ میں زہیر کی بات بھی کرتی تھی ان سے تو وہ انکار کر دیتے تھے اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا مجبورا دعا ابھی تھوڑی در پہلے آپ نے ایک ذکر کیا تھا پہلے بھی آپ نے جب مجھ سے ملی تھی آپ نے ویلنٹائن سری کی بات کی تھی کہ ویلنٹائن سری پہ بھی آپ کو مار پڑی تھی اور آپ کی والدہ کو پتہ چلیا تھا وہ سب لوگوں کو آپ جلدی جلدی بتاؤ جی ویلنٹائن ڈے والے دن بھی میرا جو موبائل ہے وہ بند کر دیا گیا تھا میری ماما کو اس کا پتہ لگ گیا تھا اس لیے اور مجھے بہت زیادہ مار پڑی تھی اور دھمکی بھی دیتی انہوں نے لیکن وہ تو اللہ معاف کرے قرآن پاک تک اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ماں باپ کو غلط نہیں کہتے لیکن مطلب یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا ان کو سارا پتہ تھا شروع دن سے ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ میں جب گئی ہوں اور میں کہاں گئی ہوں کیوں گئی ہوں کس کی وجہ سے گئی ہوں اور میں نکلنے سے پہلے ویسے بھی لیٹر لیکھ کر آئی تھی اور زہیر کا ویسے ہی میں ان کو بتاتی رہتی تھی لیکن وہ مجھے مارتے تھے اور غصہ کرتے تھے اچھا حساسات میں questions بھی read کر رہی ہوں یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں بھئی آپ لوگوں کے questions بھی آ رہے ہیں حساسات تو question ہے جی کہ ہاں ایک idea فضا مرزا انہوں نے کہا ہے کہ دعا زہرہ کی آواز غور سے اگر سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو مار کے بٹھایا ہوا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی زدو کوب کیا یا اس کو کوئی blackmail کر رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے کوئی blackmail نہیں کر رہا نہ ہی مجھے کوئی مارتا ہے میں جو بھی کہتی ہوں اپنی مرضی سے کہتی ہوں اپنے پورے ہوش میں اور اپنی خوشی سے کہتی ہوں تو لوگوں کو کیسے یقین دلایا جائے کہ آپ بالکل آزاد شہری ہو گھوم پھر رہی ہو شاپنگ کر رہی ہو بزاروں میں جا رہی ہو لیکن لوگوں نے سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوئے اس کے بارے میں میں کیا کہوں میں جو بھی کہتی ہوں لوگ اس کو negative بھی لے کے جاتے ہیں کہ نہیں یہ kidnap یہ جب بھی کہہ لو وہ یہی بولتے ہیں ہمیشہ ہاں یہی بولتے ہیں اچھا ایک اور میں آپ کا کومنٹ پڑھ دوں کیونکہ میں نے ہاتھ میں فون پکڑا ہوئے تو بہت مشکل ہے دوسرے ہاتھ میں ہینڈ فری ہے ساتھ ساتھ میں یہ questions ریڈ کر رہی ہوں اچھا دوہ یہ ایک شخص ہے یہ ناظرین میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں یہ ایک شخص ہے جو آپ لوگوں کے بارے میں تقریباً تین تین گھنٹے کی ایک live streaming کرتا ہے اور یہاں پر آپ کے جو لنڈن والے مامو ہیں اور جو آپ کی وہ میری آنٹی ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر بیٹھتی ہیں فیاض رامی جو ان کے وکیل ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ بہت گھٹی آدمی ہیں یہ زیر کی فیملی کو جو ہے نا بہت برا برا کہتا ہے کہتا ہے گیاں 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 یہ یہ ہر وہ کہتا ہے ہمیں اس کو یہ کہوں گی کہ کم سے کم سچ تو بولو تمہیں اللہ کو بھی مو دکھانا ہے ہمیشہ جھوٹی بولنا ہے جھوٹ کا کوئی جو ہاتھ نہیں ہوتا سچ ایک نہ ایک دن پتا لگ ہی جاتا تو سچ تو بولو اور لائف سٹیمنگ کرتے ہوئی شخص پتا کیا کرتا ہے یہ لوگوں کو کہتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرلو اینڈ پہ جا کے اچھا جی اب میں ایک اور کامنٹ ریڈ کروں گی آپ کا کہ کسی نے کہا ہے کہ اللہ کر کے ہینڈ فری پکڑ لو گئی میری آواز پتہ نہیں کلیر آ رہے کی نہیں کسی نے کہا اللہ کر کے آپ کے گھر میں بھی کل کو ایسی بیٹی ہو اور وہ گھر سے بھاگے تو آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کیا مجبور ہوئی یا آپ کو لوگ بدوائیں دے رہے ہیں دیکھیں میں جو ہیں میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے فرینک رہوں گی کہ اس کو بھاگنے کی نوبتی نہیں آئے گی میں اس کو ساتھ دوست نمتی رہوں گی کہ مجھ سے جب بھی چاہے وہ مجھ سے ایسی باتیں شیئر کر سکتی ہے ہاں تو دعا پھر آپ اپنے والدین کو کیا پیغام دینا چاہو گی کیونکہ مطلب وہ اپنی زد نہیں چھوڑے ابھی تک ٹھیک ہے ان کا حق ہے وہ قانونی کاروائی کریں لیکن وہ زد نہیں چھوڑے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی جنئی آپ اغواہی ہوئی ہوئی میں اپنے والدین سے یہ کہوں گی کہ اپنی زد چھوڑ دیں اور جتنی رسپیکٹ وہ میری کرتے ہیں اتنی زہیر کی بکر ہے اور ہمیں ایکسپٹ کر لیں اور میں کٹنیپ نہیں ہوئی یہ بات وہ بھی جانتے ہیں شروع دن سے آپ نے سوٹ بہت پیدا پھر مجھ پر عزام لگ جائے گا تو یہ سوٹ میں نے آپ کو دیا ہے اور یہ کہ آپ کو میک اپ کرنا نہیں آتا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ اچھا میک اپ کر کے آئی ہو یہ سوٹ مجھے زہیر نے دلایا ہے اور یہ میک اپ میں نے خود کی ہے اچھا تو آپ کی والدہ تو کہتی ہیں کہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے اور وہ چودہ سال کی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں ستارہ سال کی ہوں اور جو وہ چودہ سال کی کہتی ہیں انہوں نے وہ پیپرز میں میری عمر کام لکھوائی ہوئی ہے اور دعا ایک اور بات کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جس دن آئی ہو اپنے گھر سے اور اس دن سیٹرڈے کا دن تھا اور جس دن آپ پنجاب یونیورسٹی میں پہنچے اس دن سنڈے کا دن تھا تو سنڈے کو وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی آف ہوتی ہے آپ نے وہاں پر آ کر سٹوڈنٹ سے کیسے کال کروائی تھی یہ سوال کا جواب ضرور دو سب لوگ جانا چاہتے ہیں دیکھیں میں جب گھر سے نکلی ہوں اس وقت ٹائم تھا صبح کا ساڑھے دس گیارہ بجے کا اور میں اس کے نیکس دے وہاں پہنچی ہوں لاہور پنجاب یونیورسٹی صبح تقریباً آٹھ نو بجے اور وہاں پہ ایک کارنر میں تینچا لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سٹوڈنٹ تھی ٹھیک اب میں نے ان سے یہ میں زہیر سے بھی جاننا چاہتی ہو کہ زہیر یہ سنڈے والے دن یونیورسٹی کیسے کھلی ہوئے زرہ پلیز اس کا جواب دیکھیں جو پنجاب یونیورسٹی ہے نا وہ بڑے پروگرامز کو ڈیل کرتی ہے اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سیٹریڈے سنڈے کو بلکل ہی کلوز ہوتی ہے وہ جن کے تیسیز بغیرہ ہوتے ہیں وہ سٹوڈنٹس وہاں میں موجود ہوتے ہیں لوگ جو یہاں پہ ہیں لاہور میں رہتے ہیں ان کو پتہ بھی ہیں اور وہ انہی سٹوڈنٹ سے اس نے کال کروائی ہے وہاں پہ کم سٹوڈنٹس ہوتے ہیں بڑت ہوتے ضرور ہیں تو ہم سے انہوں نے کال کروائی ہے اچھا یہ بات میں نے بتا کیوں نہیں بتائی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا ہم لوگوں کے بھی شوٹس ہوتے رہتے ہیں ویسے بھی ہم لوگ پڑھنے کے لئے جاتے رہتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ سنڈے کو بھی وہاں پر سٹوڈنٹس ہوتی ہیں اس کے علاوہ وہاں پر جو آپ کا اندر کا عملہ ہے وہ بھی وہاں پر ہوتا ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہوسٹل کی لڑکیاں وہ بھی وہاں پر ہوتی ہیں لیکن اگر یہ بات میں کرتی نہ آپ لوگ نہ کرتے اور یہ لائیو نہ ہوتی تو لوگوں نے کہنا تھا کہ شاید یہ بات بھی آپ کو سکھائے گئی ہے اس لئے میں نے آپ لوگوں سے یہ بات لائیو پوچھی ہے اچھا اور بھی اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال آتے ہیں آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں پھر دعا اور زہی کی جویں وہ دوبارہ ہمارے ساتھ ہوں گے انہوں نے اپنا نیا چینل بھی بنا لیا ہے انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتاؤں گی اور بھی سوال اور بھی ہاں ایک سوال رہ گیا ہے بھئی شکر ہے شکر ہے شکر ہے میں یاد آگئے کہ آپ کے ایک کزن جن کا بہت مسئلہ بنایا ہے جو آپ کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے آپ کے والدن کہتے ہیں ہم نے کبھی شادی کی بات کی نہیں تھی وہ کیا معاملہ ذرا بتائیں گی دیکھیں وہ جو کزن میرا تائک بٹا وہ کتنے مند سے میرے گھر میں رہ رہا تھا ٹھیک ہے اور جو مجھے بہت بری لگتی تھی بات اور میری اس سے شادی کی بات چاہ رہی تھی سوچ رہے تھے ٹھیک ہے اور میری مرضی کے خلاف یہ سب کر رہے تھے جبکہ میں زہیر کا بولتی تھی تو وہ انکار کرتے تھے اور مجھے مارتے تھے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ کیوں اب میڈیا پہ نہیں آرہے میرے تائیا اور جو کزن ہے وہ بھی تو میڈیا پہ آئیں ہاں جی بلکل ان کو آنا چاہیے اور میدیلی کازمی کو اپنے فادر کو کیا پیغام دینا چاہتی ہو میں ان سے یہی کہوں گی کہ زہیر کی بھی ایکسپیکٹ کریں جتنی وہ میری کرتے ہیں اور ایکسپٹ کر لیں ہمیں اور زد چھوڑ دیں بلکل زد چھوڑ دیں اور میدیلی کازمی صاحب کو ہم نے آج انوائٹ کیا تھا ناظرین وہ نہیں آئے ان کی مرضی ایک ویلاغر کے تھوہ انہوں نے ایک سائلنٹ میسیج پہ بھیجا کہ میں قانونی کاروائی کا حق رکھتا ہوں جو کہ ان کا پورا حق ہے لیکن وہ اینڈ پہ جا کے ہونی صلائی ہے لیکن کائنڈلی اللہ کا یہ شکر ہے کہ ایٹی پرسنٹ لوگوں کو سچائی پتہ چل گئی ہے کہ کوئی کڈناپنگ نہیں ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ لف ماریج کا کیس ہے اور لوگ جو ہے اس کو بلا وجہ جو ہے وہ کڈناپنگ کا نام دے رہے ہیں جو کہ سر غلط ہے اسی لئے میں آج لائیو آئی ہوں تاکہ اس میں کوئی کٹنا آئے تاکہ لوگ جو ہے وہ گلہ نہ کریں میرا ہاتھ جو ہے وہ بلکل یہ دیکھیں میرا ہاتھ جو تھک چکا ہے پکڑ پکڑ کے فون کیونکہ میرے پاس یہاں پہ کوئی سٹینڈ بھی نہیں ہے میرا خیال ہے آج کے لئے اتنا کرتے ہیں کافی اس کے بعد دعا اور زہیر ہمارے ساتھ اکثر آن لائن رہا کریں گے اور آپ کے آن لائن سوالوں کے جواب دیا کریں گے اپنے چینل سے بھی آن لائن یہ لائیو آیا کریں گے آپ لوگوں کو سوالوں کے جواب دیا کریں گے زہیر چینل بنانے کا کیا مقصد ہے جلدی سے لوگوں کو بتا دیں چینل میں آنے کا ریزن ہی ہے کہ ہم اپنا سچ خود اپنے تھرو لوگوں تک پہنچائیں دا کہ لوگوں کو یہ جو شک ہے کہ کوئی ان کو سکھاتا ہے یا ایسا کچھ بھی ہے یا انڈر پریشن ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بلوگز بغیرہ بھی آئیں گے اور ہم لوگوں کے پیو اینے ویڈیوز میں ان کے آن سرز بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کے جو پیو اینے جو بھی آن کے question answer زوا کریں گے وہ دعا اور زہیر آپ کو live بتایا کریں گے اور اسی کے ساتھ اب دیجئے مجھے اجازت اپنا بہت خیال رکھیے گا comment section میں اگر آپ کے کوئی سوال ہیں آن کے پوچھے میں آپ کو ان کا جواب دوں گی اور اپنے ذہن میں سے kindly یہ بات نکال دیں یہ سرہ سر ایک propaganda ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا اور زہیر جو ہیں وہ خدا نہ خاصتہ کڈنیپ ہوئے ہیں بلکل happily married couple ہے خوش باش ہیں اللہ ان کو اپنی زندگی میں کامیاب بھی کرے اور خوش باش بھی رکھے پھر سے negative لوگ جو ابھی تک آپ کے case کو social media پر جو ہے نا وہ سابون کی جھاگ کی طرح کرے جارے کرے جارے کیا کہو گی آخری پیغام ان کے میں ان کو یہی کہوں گی کہ میری جان جو ہے نا چھوڑ دیں اتنا personal کیوں لے رہے ہیں case کو مجھے ان کی جھوٹی جو ہے نا ان کی جھوٹی مجھے ان سب باتوں کے کوئی ان کی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو ہے نا میرا پیچھا چھوڑ دیں اور جھوٹ بولنا بند کریں انہوں نے اللہ کو بھی مو دکھانا ہے کم سے کم سچ تو بولیں بلکل جیسی کے ساتھ میں آپ لوگ اسے چاہوں گی اجازت اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد